ایک بار پھر آج کی خبر سے میں ہوں آپ کے ساتھ راگنی پانڈے آج ہم آپ کو ایسا آکڑا بتانے جا رہے ہیں جو چین سے جڑا ہوا ہے چین کے بہان شہر سے کورونا وائرس کی شروعات ہوئی بہان شہر کے مچھلی بجار میں کام کرنے والی ایک محلہ میں کورونا وائرس کی پوشتی ہوئی تھی اس کے بعد پورے مچھلی بجار میں کورونا فیل گیا صرف دو سبتہ میں پورے بہان شہر کو کورونا نے اپنی چپیٹ میں لے لیا حالات یہ ہو گئی کہ دھیرے دھیرے کورونا وائرس پورے چین میں پھیل گیا آنن پھانن میں چین نے راتوں رات ہسپتال کھڑے کر دیئے چین اب تک دنیا سے موت کا آکڑا چھپا رہا ہے چین میں صرف 3268 موت کا آکڑا دنیا کو دیا ہے جبکہ اصل حقیقت اس سے کافی الگ ہے میڈیا ریپورٹ چین میں ایک کروڑ سے ادھک موت کا دعویٰ کر رہے ہیں چین کی میڈیا پوری طرح سرکاری نیانترن میں ہے یہاں میڈیا وہی دکھاتا ہے جو سرکار چاہتی ہے اس سے اصلی آکڑے لوگوں تک نہیں پہنچ پاتے ہیں چین ان دنوں بتا رہا ہے کہ اس نے اس بیماری کو پوری طرح سے کابو کر لیا ہے اور یہاں نئے معاملوں میں بہت کم ہی آئی ہے اور مرنے والوں کی سنکھیا بھی بہت کم ہے چین سے اب جو جانکاریاں نکل کر سامنے آ رہی ہیں اس سے آپ حیران رہ جائیں گے بھارت میں جیسے ایئر ٹیل، بوڈا فون، جیو اور آئیڈیا جیسے موبائل کمپنیاں ہیں ایسے ہی چین میں بھی تمام پرمک موبائل کمپنیاں ہیں ان موبائل کمپنیوں کو لے کر جانکاریاں سامنے آ رہی ہیں کہ جنوری 2020 سے پہلے ہر مہینے اس کے گراہکوں کی سنکھیا میں بڑھوٹری ہو رہی تھی پر جنوری سے مارچ کے بیچ اس کے ایک کروڑ پچاس لاکھ سے زیادہ ایکٹیب گراہک گم ہو گئے ہیں اسی لاکھ سے زیادہ ایسے لوگ جو روز موبائل نیٹورک کا استعمال کر رہے تھے وہ آپ کہاں ہیں کسی کو پتا نہیں وہ ایکٹیب گروزر تھے پر ان کے موبائل اپ بند آ رہے ہیں تو چین کے ان آنکڑوں کو دیکھ کر آپ پتا لگا سکتے ہیں کہ کورونا وائرس کتنا خطرناک ہے اور چین کی گلتی کی سجا پورا دیش بھگت رہے ہیں تو آپ سے اپیل ہے کہ اپنے گھروں میں رہے اور سرکچت رہے اور ایسی تمام خبروں کو دیکھنے کے لیے بنے رہے ہیں آج کی خبر کے ساتھ